سانے سائیوال کے ملزمان کی بریت ہوئی اور وزیراعظم ایک بار پھر سے متحرک ہوگا ہے وزیراعظم نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے اور استخاصہ ملزم کے خلاف مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہا گواہان میں سے کسی سے نے بھی واقعی کی موجود کی شہادت نہیں دی وزیراعظم نے اعلیٰ صدقی کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کی ہے سویل بیٹی آپ بتائے گا یہ جو سوشل میڈیا پر پریشر بیلڈ ہوا اسی نے مجبور کیا وزیراعظم کو کہ وزیراعظم اب دوبارہ سے اس تمام کیس کی پڑتال چاہتے ہیں اور یہ بھی بتائے گا کہ اگر دوبارہ سے پڑتال ہوتی بھی ہے تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا رمدیہ دیکھئے انیس جنوری کو ساہیوال میں اندھوناک یہ واقعہ پیش آیا تھا جس سے پوری قوم کے اندر غم و غصہ بھی تھا اور بہت تکلیف بھی تھی اس وقت بھی میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا کے اندر بہت زیادہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا جب پوری قوم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے دن دہارے انہوں نے فائرنگ کی اور جس کے نتیجے میں محمد خلیل اس کی بیوی اور اس کی بیٹی جانبہ حق ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ ان کی ایک بیٹی اور بیٹا زخمی بھی ہوئے تھے اس سارے معاملے کے اوپر اس وقت بھی جب سوشل میڈیا نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور قومی میڈیا نے بھی اس معاملے کو اٹھایا تھا تو اس وقت پرائیم سٹر امران خان صاحب قطر کے دورے پر تھے انہیں یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ قوم کا غم و غصہ بجا ہے اور بلکل درست ہے سب لوگوں کی بات لیکن میں یہ قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ وطن واپسے کے اوپر جو لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں انہیں مثالی سزا دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کے اندر جو اس کا پورا سیٹ اپ ہے اس کو ہم ریویو کریں گے وہاں پہ اصلاحات لے کے آئیں گے تاکہ اس قسم کی جو واقعات ہوتے دوبارہ نہ ہو سکے لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت قوم نے اس بات کے اوپر یقین کیا اور انہیں یقینی طور کے اوپر رائٹ ڈریکشن کے اندر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے جو انویسٹیگیشن اور استغاثہ کے سسٹم کے اندر جو ایک بہت طویل کئی ایک دہائیوں سے جو وہاں پر جو خامیاں پائی جاتی ہیں جو لکوناز ہیں اسی کی نتیجے میں پتا چلا کہ اس کے تمام ملزمان بری ہو گئے ہیں اس کے بعد مقتول کے بھائی کا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا گیا لیکن اگین میڈیا نے بھی اپنی ذمہ داری کا ذمہ داری نبھائی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آواز اٹھی تو پریمیسٹر نے ایک مرتبہ پھر نوٹس لیا اور وزارت داخلہ نے آریا ایک مراسل ارسال کر دیا چیز شیکٹی کو اور اس کے ساتھ آئی جی ایک پنجاب کو جس کے اندر کہا گیا کہ اس معاملے کے اوپر نہ صرف اپیل اس کے اوپر دائر کی جائے بلکہ اس کے ساتھ دوبارہ آپ کہا گیا ہے کہ ایک کمیٹی قائم کر دی ہے پریمیسٹر نے وہ وعدہ جو انہوں نے جو انیشیٹیو ان کا 21 جنوری 2019 کو لیا تھا جس کے اندر انہوں نے پنجاب پولیس کے پورے سسٹم کو ریویو کرنا تھا وہاں پر اصلاحات لے کی آنی تھی وہ پینڈنگ ہو گیا تھا اب دوبارہ انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی ہے جو تین دن کے اندر ریپورٹ دے گی اور اس کمیٹی کا سارے جو تحقیقات کا اور استغاثہ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر جو خامی ہیں ان کی نشاندہ ہی کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ یہ کمیٹی ان کرداروں کا بھی تیین کرے گی ان لوپ ہولز کا بھی تیین کرے گی جو ریاست کے مختلف اداروں میں وجود ہیں جس کی وجہ سے اس ساری صورتحال کے اوپر ریاست کو اور حکومت کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں اور بہت سے ایسی رپورٹس ہیں جن سے ہم خود بہت اچھی طرح سے فیملیر ہیں کہ ملک بھر کے اندر اور بالخصوص پنجاب کے اندر شدت پسندی اور دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سی ٹی ڈی کی بہت قلیدی خدمات ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے سویل بٹی لیکن آپ کے علم میں ہوگا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئیزی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ اسی فیملی کے کسی مین پرسن کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنے قانون کے جو ادارے ہیں ان پر پورا ٹراسٹ ہے جو ڈیسیجن آیا ہم اس پر اعتماد رکھتے ہیں کیا پھر اس میسیج کی بھی پرتال ہوگی کہ کسی کے پریشر میں آ کر وہ ویڈیو پیغام جاری کرایا گیا تھا یہ بھی ذرا کلیر کریں جی ایکزیکٹلی یہ جو ڈیریکٹیو جاری کی گئے ہیں اس کا یہ سکوپ ہے کہ وہ بھی اس معاملے کا جائزہ لیں گے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے حکومت کو خفت کا سامنا خفت اٹھانا پڑتی ہے دیکھیں جب یہ ویڈیو میسیج جاری ہوا تو اس وقت ہماری نائیٹی ٹونیوز کی ٹیم بھی اس گھر کے باہر موجود تھی تاکہ مقتول کے بھائی سے ان کا موقع فاصل کیا جا سکے لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن ان کا ویڈیو بیان منظر آم پر ضرور آیا جو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیریکشن کے اوپر ان کا یہ ویڈیو بیان ریکارڈ کیا گیا اب معاملہ یہ ہے کہ نہ صرف پرائم سٹر پاکستان بلکہ اس وقت کے سابق وزیر مملکت داخلہ تھے شہریار افریدی صاحب انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے جو ذمہ دران ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے ان کی فیملی کے لوگوں نے اگر بھلے اس کے مدعی نہ بھی بنے ریاست مدعی بنے گی اور آج وزیراعظم کی معاملے خصوصی فردو ساشی کے واند صاحب نے بھی دوبارہ اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ بھلے یہ فیملی بیک آؤٹ کر جائے لیکن ریاست اس کی مدعی ہے چونکہ ریاست اس سارے کیس کو آگے بڑھائے گی اور شہریار افریدی صاحب نے بھی اس وقت قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کے ذمہ دران اپنے انجام کو نہ پہنچے اور اس کے اندر کہاں ہی پر اگر آپ نے سمجھا کہ کسی کے ساتھ نرمی برتی گئی تو میں اپنے عہدے سے مصطافی ہو جاؤں گا تو سب لوگ کی انانانشمنٹ بھی تھی ان کے جذبات بھی تھے اور لیکن اس کے بعد پھر وہی سارا معاملہ جو سسٹم کی خرابیوں کے نظر ہو گیا دیکھئے پنجاب پولیس کی ریفارمز کی اور جن خرابیوں کی نشاندہ ہی کی گئی تھی جنوی 2019 میں اس کے بعد کام نہ ہوا ریسنٹلی جو سانے چونیا پیش آیا وہاں پر بھی دوبارہ سے ایکٹیوٹی ہوئی تمام ادار ایکٹیو ہوئے کہ پولیس کے کلچر کے اندر ہم نے ریفارمز لے کی آنی ہے صلاحات لانی ہے لوگوں کو کیسے آپ اس کے اندر رول دے سکتے ہیں اس کے بعد وہ صلاحات جس کے اوپر وہ بھی اگین سے معاملہ ڈمپ ہو گیا ہے تو ضرورت اس جگہ کے اوپر یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جہاں پر ان اداروں کی جن اداروں کی قربانیاں ہیں اس سارے دہشتگردی کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے جب اس قسم کا واقعہ پیچھ آتا ہے اور کچھ لوگ غلط اختیارات کا استعمال کرتے ہیں انہیں اگزمپلی پنشمنٹ ملنا اس لیے ضروری ہے کہ پورے اداروں کا وقار اور تقدس برقرار رہے عوام کی اپنے اداروں کی اوپر اعتماد ان کا برقرار رہے اب دوبارہ پرینسٹر نے قوم سے وعدہ کی ہے تین دن کا ٹائم گیا گیا ہے اگر جو ریپورٹ آگی سیاہم پھر فردر میں دسکاس کریں گے